ہائی سب تیرہ سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد آپ کو بلاخر انصاف مل گیا ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر آپ کیا کہیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاک بطن نویار کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ روح کیا یہ دوزار تیرہ کا پینڈنے کیس تھا اور دوزار تیرہ سے لے کر آئیتہ کا ہمارا یہ کیس سنے ہی نہیں گیا لیفٹ اوپر ہو جاتا تھا اور روپال کل فرس ٹیم جی سنا گیا اور کل ہی جائش صاحب نے فیصلہ دے دیا سمپل سی بات تھی کہ جب میں نے دوہزار آٹھ میں نامینیشن سابمیٹ کرائے تو اس وقت انہوں نے کہا لیکھر کمیشن والوں سے پوچھا کہ اس وقت یہ دگری ویلڈ تھی کہ نہیں انہوں نے کہا جی کہ ویلڈ تھی تو پھر انہوں نے کہا بعد میں کیا وہ نے کہا جی بعد میں انہوں نے ویڈا کر لی تو انہوں نے کہا بعد میں ہویا اس وقت تو نہیں ہویا پھر میرے وکیل صاحب نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ میٹنگ کیا اور اس میں اچھی سینے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دوہزار گیارہ تک جتنی ہیں دگری ہیں اور کوئی ویروکیشن ہم کریں گے تو اس پر جائش صاحب نے یہ ڈسین لیا اور الحمدللہ ہمیں لیکن لڑنے کا اہل قرار دیا اور ہماری جو پیل سے اکسپٹ کی اور ہمارا سارا ٹوٹلی کیس جو ہے اور الحمدللہ وہ ختم ہوا کیا آپ کی طرف سے جو بغلا پیش ہوئے ان کا خوش نام وغیرہ کو آپ شیئر کریں اس حوالے سے احسن بون تھے جی اور بلیسٹر شہداد صاحب تھے راجہ نیف صاحب تھے یہ میری طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں حیث صاحب ابھی یہ آپ کا ایسے وقت میں فیصلہ ہے کہ جب سمجھنے کے آخری دن ہے قاضات نامزد کی جنرل ریاکشن دو ہزار تئیس میں تو اس کے لیے حلقے کے عوام نے کیا اس پہ ان کا ردعمل ہے اور مجھے تو پتا چلا ہے جیسے میں خود محسوس کرتا رہوں لوگ خاصی خوشی کا اضار کیا ہے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں اور ریلیو پہ بڑے وہ خوش ہوئے ہیں آپ کیا کہیں گے جی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جی کہ جو ہمارا شہر کے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کافرک سے ہیں پی ٹی آئی سے ہیں نون سے ہیں جماعتہ اسلامی سے ہیں ان لوگوں نے مجھے فون پر بھی مبارک بات دی ہے اور خوشی کا اضار کیا ہے اور پورے پاکستر مسلم لی کے نون جو ہے تھرو اوٹ پورے ذلے کی انہوں نے مجھے مبارک بات دی ہے سپیشلی میرے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں شہر کے لوگ بڑے خوش ہیں اور انہیں خوشی کا اضار بھی کیا اور مجھے فون بھی کیے مجھے ملے بھی اور آج ہم جب نامینیشن سامنٹ کرنے جا رہے تھے تو کافی دوست ساتھی وہ آئے ہمارے ساتھ کے ہم نے سب جو نامینیشن پیپر ہے وہ سامنٹ کرائے ہیں میں اپنے گویرات کی عوام کا بھی بیاد مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے پہلے خدمت کا موقع دیا اور میں نے اپنی امانداری سے بے لوس خدمت کی اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گویرات کی عوام کے جو مسائل ہیں میں بہ خوب ہی ان سے ملوم ہے مجھے کہ وہ ان کے مسائل کیا ہیں ان کا حل کیا ہے اللہ نے موقع دیا پھر دوبارہ تو جو کمی رہ گی تھی وہ بھی دور ہو گی اور جو کام ادورے تھے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پائے تک کمیل تک بنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر سب یہ دیکھئے گا کہ گویرات جو ہے ایک بڑے ذلع کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور پیوز پارٹی اور نون لیگ میں بدرجہ آسان جو ہے مسلم لیگ نون کی جب حفومت کا وقت آتا ہے تو وہ نون لیگ میں کبھی بھی وزارت یہاں پہ نہیں گئے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی دوہزار آٹھ میں جب میں پیوز بنا تھا تو مجھے تو آفر کی گئی تھی پہلے آٹھ جو میں اپنا منیسٹر بنائے گئے تھے ان میں میرا نام شامل تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو میں منیسٹری لے لوں گا تو لو کہیں گے کہ گویرات کے میں آج ناصر کے ووٹ دیئے تھے کہ یہاں پر ہمارے درمیان میں رہے گا اور یہ بھی لارشیفٹ ہو گیا ہے تو میں نے یہ ترجیح دی تھی کہ میں عوام میں رہوں پھر جب عمران صاحب بنے ان کو انہوں نے اپنا پالیمانی سیکٹی بنایا تھا ایدر مہندی صاحب بھی پالیمانی سیکٹی رہے ہیں میہ تارک صاحب بھی رہے ہیں گجرات شہر کے مسائل کے حوالے سے کافی بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے ابھی آپ نے کاغذ جمع کر رہا ہے تو اس کے ساتھ عمران زفر صاحب نے بھی کاغذ جمع کر رہا ہے آجی میرے ساتھ عمران زفر صاحب کے بھی کاغذ ہیں تو وہ پھر بعد میں بڑرا کریں گے اگر پالی آپ کے اس میں آجی دونوں میں سے ایک ہی لیکھیں لڑے کانا جی آجی صاحب گوڑ لکھ سر تینکیو تینکیو